دوستو نمشکار پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ بھارت کے ہر ایک پریوار کے ایک ایک صدست یہ ویڈیو دیکھ پائے دوستو ہمارے روز مرہ کی لائف میں ہم لوگ جو بھوجن کر رہے ہیں اس میں کیلسیم کی ماترہ بہت کم ہے ہمارے سریر کو چھے سو میلی گرام سے ایک ہزار میلی گرام ہر دن کیلسیم لگتا ہے پرنتو ہم اس کی جگہ کیلسیم نہیں لے پا رہے ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوویڈ کے بعد ایک اسادی بیماری ہمارے گھر کو چپ چاپ دستک کر رہی ہے اس بیماری کا نام ہے عوس کلر نیکروسس ایویین جس کا سوٹ فارم ہے ایویین جی ہاں جوڑوں کی ایک ایسی بیماری جو کی ہڈی کو دھیرے دھیرے گلا کے ختم کر دیتی ہمارے سریر کا سب سے مکھے بھاگ جس پر ہم ٹکیں ہیں وہ ہوتی ہمارے کولے کی ہڈی تو عوس کلر نیکروسس کولے کی ہڈی کو سب سے پہلے پرابابط کرتا ہے کولے کی ہڈی کا جو جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ کو وہ اس گولے کو بھے ختم کرتا جاتا ہے بھے گھس جاتا ہے بھے ہڈی گل جاتی ہے اور گلتے گلتے بھے ختم ہو جاتی ہے اور دوستو ہمارے سریر کی ایک ماتر بھہی ہڈی ہے جسے ہم کسی اور کے سریر سے پرتیار اوپت نہیں کر سکتے اسے ہمیں آرٹیفیسیل ہی لگوانا پڑتا تو دوستو اس نوبت تک نہ پہنچیں ابھی جو حال ہی میں سنا ہے میں نے کہ یہ بیماری پہلے پانچ ہزار آدمی سے ایک میں ہوتی تھی مگر ابھی ہر تیسرے بیکتی کے محسے میں سن رہا ہوں کہ اسے یہ بیماری ہے تو دوستو کبھی بھی آپ کو چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ یوبا ہو چاہے وہ بجرگ ہو یہ جانگوں میں اور گھٹنوں میں درد محسوس ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہڈی روک بسیسگے کے پاس جائیے اور کولھے کا ایک ایک سرے جرور کرائیے جی ہاں آپ کو یہ بیماری نہ لگ پائے اس لیے آپ کیلسیم کی پرچور ماترہ کا اپیوک کیجئے آپ کیلسیم لیتے رہیے تو دوستو جتنا ہم مہینے بھر میں ایک گلاس دودھ کر کے پیتے ہیں پرتی دن اس کے لیے ہم کیلسیم کا ایک سروت اور اپنا سکتے ہیں کیلسیم کا سب سے اچھا سروت ہے تور کی دال کے چھلکے جی ہاں یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا مگر تور کی ارہر کی دال کے جو چھلکے ہوتے ہیں آپ کو ڈائی سو گرام دال کے چھلکوں میں اتنا کیلسیم ہے جتنا آپ پورے مہینے بھر کے ایک گلاس دودھ میں ہوتا ہے پرتی دن آپ جو ایک گلاس دودھ مہینے بھر پیتے ہیں بھے آپ کو ایک ہی دن مطلب آپ کو ایک ہزار میلی گرام ڈائی سو گرام تور کی دال کے چھلکوں میں ہی کیلسیم مل جاتا ہے تو دوستو جادہ سے جادہ شیئر کیجئے اس بیڈیو کو میرا اس بیڈیو کو بنانے کا ادیش یہ نہیں ہے کہ میرا پرچار پرسار ہو ایوین ایک بہت ہی اسادی اور خطرناک بیماری ہے یہ ابھی حال ہی میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بجرگوں تک اور خاص طور پر پچیس سے اکتالیس پیتالیس سال تک کی عمر والوں کو ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ہپس ریپلیسمنٹ کے علاوہ اس کا کوئی اپچار نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پہلے کبھی بہت ہی ریئر کم ہوتی تھی اس لیے اس کا کوئی بھی نجات نہیں بنا ہے تو دوستوں ایوین سے بچیے سرکشت رہیے سرکشت رہیے سرکشت رہیے دھنیواد